اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشہور عالم دین معروف خطیب اور کئی کتابوں کے مصنف مترجم شیخ مقین فیزی رحمہ اللہ کا پچھلے دنوں دو اگستو دو ہزار بیس بروزی طوار تقریباً رات میں ڈیڑھ بجے انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ آپ کی بہت ساری علمی خدمات تھی آپ کی خدمات کو میں نے ایک نظم پیرویا ہے میں چاہتا ہوں تو وہ نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے حضرت فیزی بی آخر ہو گئے ہم سے جدا حضرت فیزی بی آخر ہو گئے ہم سے جدا علم کے روشن افق پر ہو گیا پھر ایک خلا مجلسوں کی جان تھے وہ عالم زیشان تھے پاک بازو نیک دل تھے عابد رحمان تھے خوب صورت خوب صیرت حامل شرع مطین دائی حق کی صفت سے متصف تھے بالیقین گفتگو میں تمکنت لہجے میں عالم کا وقار اور دفاع مسلک حق تھا فقط ان کا شعار مسلک حق کے لیے تھی ان کی غیرت بے نظیر وائزے بے مثل وہ سب خاص عام ان کے اسیر نظم جمعیت کا ان کو تجربہ بھی خوب تھا اہل حق کا سرخ روحوں نہ انہیں محبوب تھا برسوں تک شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا تھے لیکن ان کی علمی خدمات کے سلسلہ نہیں رکھا اس پر میں نے ایک شعر کہا ہے ایک موزی مرض میں برسوں رہے وہ مبتلا علم کا دریاء مگر رکتا نہیں بہتا رہا علم کی شمعیں بکھیری جب تلک سانسیں چلیں مجلسیں سب علم کی ان کے بنا سونی ہوئیں غمزدہ زاہد کی ہے یہ رب تعالی سے دعا حضرت فیضی کو یا رب مغفرت کر دے عطا حضرت فیضی بھی آخر ہو گئے ہم سے جدا علم کے روشن افق پر ہو گیا پھر ایک خلا